سرکار سے بھی سوال کرتا رہا ہوں اور یہ کہتا رہا ہوں کہ جب تک ہماری انکم نہیں بڑھے گی وہ جو ایک ہزار کروڑ میں پورے ہو سکتے ہیں اور یہ جو جتنے بھی در رہے ہیں وہ سارے ختم ہو سکتے ہیں میں ان کے پخش میں ان کے ساتھ کھڑا ہو کے بولتا ہوں اس لئے میں یہاں میں بھی آیا ہوں جب تک پالیسی نہیں بنے گی یہ بھی مانگ کر رہے ہیں وہی میری مانگ ہے اور پرگٹ سنگھ میرا بھائی زبردست پالیسی بنا رہا ہے ہم ایسی شروعات کریں گے کہ نہ یہاں کوئی پرابلم رہے گی نہ وہاں کوئی پرابلم رہے گی اور وہ بجٹری ایلوکیشن سے ہوگا بیس سال کی ریسرچ سے ہوگا جب آپ جگاڑ لگاتے ہو سکیمیں نکالتے ہو تو وہ پھر اوندے مو گرتی وہ ٹیمپریری علاج ہے پرمنٹ علاج اگر کرنا ہے تم نے تو وہ پالیسی سے ہوگا بجٹری ایلوکیشن سے ہوگا تم نے وائدہ کیا پانچ سال پہلے کہ سمان ویتن دوں گا اسی سے سمان ملتا یا کہ سمان ویتن پندرہ دن دن کے بعد تم کانٹریکٹ رینیو کرتے ہو اور ان کو دہاری کرواتے ہو اور پھر تم آگے پنجاب میں بڑے بڑے لیکچر دیتے ہو اپنا روگ بڑھتا جائے دوسروں کو دبا پتا ہے ملنے جائیں گے ککل بیٹے رہیں گے ایک بات آپ سمجھ لو یہاں آکے بیروت جتایا ہے یہ کہا ہے کہ تم ہمارے گھر میں آکے تم وہاں جا کے جھوڑ بول دینا تمہارے گھر میں آکے سچ بول دینا تمہارے گھر میں آکے تمہارا پردہ فاس کروں گا یہ کہا گیا تھا کہ گیس ٹیچرز کو پرابر کا ویتن دیا جائے گا سمان سمان ویتن سمان کارے سمان ویتن ایک سا ویتن دیا جائے گا کتنا بیتن ریگولر ٹیچرز کو ملتا ہے اتنا ہی دیا جائے گا اور جو کانٹریکٹ پہ ان کو ریگولر کیا جائے گا ایک پیسہ دیا ہے ایک بات یہ بتائیں میں پنجاب میں بھی یہی روتا رہتا ہوں کہ بجٹری الوکیشن کرو اور نیتی یوجنا بد طریقے سے وکاس کرو اور بتاؤ آپ کی کونسی نیتی ہے نہ نیتی ہے نہ نیت دیواتانوں کی نیت میں بھی فرق اگر آ جائے تو نظارہ چاہے جنت کا کیوں نہ ہو گرک ہو جائے گا تم نے گرک کر دیا بائیس بائیس ہزار گیس ٹیچرز کو تم نے بندھوہ مزدوروں کی طرح رکھ رہے ہیں دیاری مزدوری کی طرح دیاری کروارے ہو تم اور وہاں آکے لیکچر کرتے ہو پہلے اپنا گھر سمالو سر پچھلے چنا ہوا میں پرجام میں پورڈ لگا جائے سر یہ تو کہہ رہے ہیں سرکار بنائیں گے ہم نے گیس ٹیچرز کی طرح ڈبل کر دی تم نے ان کو پندرہ پندرہ دن کے بعد کونڈریکٹ ریلیو کیا ان کے چاہاں تم نے تنکہ بڑھائی سمجھا اس لیے پہلے اپنا گھر ٹھیک کرو پھر آکے وہاں پر لوگ بن دینا یہ تمہارا مایا جال ریت کا گھر سم گرا کے جاؤں آگے ہیں گلی گلی میں کھلیں گے اور ان لوگوں کے میں نام نہیں لینا چاہتا لوں گا ان لوگوں کے جو سب سے بڑا مافیا ہے پالسیاں بدلی پالسیاں بدل کے جو دو زون میں ہونا چاہیے تھا اس نے چار زون کر کے ایسے بلیک لیسٹڈ لوگوں کو ٹھیکے دے دیئے کہاں سے لائے گا پیسے کیا کرے گا یہ جھوٹ پہ جھوٹ جھوٹ پہ جھوٹ اس لیے میں یہاں ان کے گھر میں ان کی مایا گرانے آیا ہوں یہ سموہینی مایا چلے گی نہیں نہ پنجاب میں چلنے دوں گا نہ یہاں چلنے دوں گا ستے کے ساتھ کھڑا تھا ستے کے ساتھ کھڑا رہوں گا پنجاب کے کرپسن سے پیسہ بچا کر وہاں کے مہلاو کے خجار اور باقی لوگوں کو بھی ہم پیسہ دیں گے پنجاب میں اتنا کرپسن ہے ان کو پوچھو ان کو پوچھو ان کو پوچھو کہ تم نے آگے کہ دیا چھپیس لاک نوکری دوں گا کھڑو یار سنو بھائی سنو ان لوگ نے کہ دیا چھپیس لاک نوکری دوں گا ترانویں ہجار کروڑ ہوتا ہے چھپیس لاک نوکری پرچییں سنبھال کے رکھنا میں آگے تمہیں دوں گا یہاں چار سو دیے چار سو چالیس دیے سات سال میں اور وہاں آگے بڑے بڑے گپ مار رہا ہے پھر یہ کہہ گئے کہ ہجار ہجار روپے دیں گے ہم ہر میلہ کو یہاں دیا کوئی میلہ ہے ان کے میلہ سے شکتی کرن کی بات کرتے ہیں اس کے بن جاتے ہیں بارہ ہجار کروڑ تو مطلب ٹوٹل ہو گیا تو مطلب ٹوٹل ہو گیا ترانویں ہجار کروڑ پلس بارہ ہجار کروڑ ایک لاکھ پانچ ہجار کروڑ پھر کہتا ہے دو کلو وات بجلی فلی ستی سو کروڑ ستی سو کروڑ وہ گیا ایک لاکھ دس ہجار کروڑ تم نے اناؤنس کر دیا پنجاب کا بجٹ ہے بہتر ہجار کروڑ اس میں سے ستا ست ہجار کروڑ تنخواہوں میں اور کرجے میں چلے جاتا ہے تو بچا کیا قدو دو گے کہاں سے اور وہاں آکے جھوڑ بولتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ ہم جی ریتے میں سے نکال کے دیں گے ریتے میں سے آج تین سو کروڑ آرہا ہے جو پولسی میں نے بنائی تھی کہتا ہے نکلی کے جریوال میں کہتا ہوں نکلی ستو ہوں رہے ہوا میری فوٹو سٹیٹ پر کھڑے ہوکے میری پولسیاں نکل کر کے آگے بولتے ہیں وہاں ان کو یہ نہیں پتا کہ پنجاب میں اگلے دو تین سال میں دو سے تین ہزار کروڑ سے جاتا ریتے میں سے نہیں آسکتا تیرہ سو کلومیٹر دیتا ہے تم نے یہاں کیا تم نے گوہ میں کہا نہیں مائننگ فری کچھوں ان کو مائننگ کر کے آئے دوسرا کہتا ہے ٹرانسپورٹ ٹرانسپورٹ میں سے کم سے کم نہیں ہزار کروڑ رکھے آسکتا ہے ہم پانچ سو کروڑ ڈاؤن ہے تو یہ تین ہزار کروڑ شراب اس نے پرائیوٹائز کر دی گلی گلی میں کھلیں گے ٹھیک ہے یہ کہتا تھا کہ میں شراب بولو یاد ہے آپ کو پولیس کا خرچہ بھی سنٹر کی سرکار کرتی ہے اگر نو ہزار کروڑ دینے پہ جانا تو لینے کے دینے پر جائیں باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی لمبی لمبی بولیس صورت دل کے کھوٹے نام بڑے اور درسن چھوٹے اوچھی دکار ہے پھیک اپ پیکوان پیچھلی بار بھی کہتے تھے پھر پیچھلی بار لوگ کہتے تھے بھائی جب مجھے تو مائک موڑا نیچے کر لیں پھوٹر میں بنجا رہی ہو تھوڑا پیچھے کر لو مائک اب کی بار اب کی بار کے جریوال اب الیکشن ہوئے تو لوگ کہتے تھے اوہ کے جریوال کے جریوال دیکھ ہوا ہے تیرے نال 15 رہ گی کیسے مرگی کے پنک بکھرتے ہیں نا بیسے بکھر گئی آپ پہلے اپنا جھاڑوں کٹھا کریں وہاں پھر بات کریں پنجاب کو دلی کے سکولوں کی یاد دینا رہا ہے کہ دلی جیسے سکول پنجاب میں نہیں ہے میں ایک سیدھی سی بات کرتا ہوں شکشہ کام دین اُگائے ہیں ہر اچھا کو پورا کہنے والی ہیں یہ وہ دھن ہے جسے کوئی چورا نہیں سکتا ویدیشوں میں بھی یہ قروب کو سندر کر دیتی ہے یہ پہلی اہمیت ہے شکشہ شکشکوں کو جب آپ سڑکوں پہ رکھو گے شکشکوں کے بچوں کو رولاؤ گے شکشکوں کی بد دعائیں لوگیں نہ پنجاب سمر سکتا ہے سچ کی جیت کریں گے اور حقیقت اور حق کی لڑائی لڑیں گے حقیقت یہ ہے سمین کی حقیقت یہ ہے یہ روتے ہوئے بچے سمجھے اور اور یہی کے حق کے لیے میں پنجاب پہ لڑتا ہوں یہی کے حق کے لیے پالسیاں بنا کر رہا ہوں جی اور پینکاری کو دیتا ہوں اور ان سے انومتی مانگتا ہوں اور یہی کے حق کے لیے میں آج بھی لڑ رہا ہوں اس لئے بات کہ شکشک گروہ کے سمان ہوتا ہے جب شکشک سڑکوں پہ بیٹھے نہ وہ پنجاب کے لیے اچھا ہے نہ وہ دلی کے لیے اچھا ہے نہ وہ دیش کے لیے اچھا ہے کیونکہ شکشک گروہ ہے شکشک کا درجہ ایک گروہ کا درجہ دیا جاتا ہے سمجھے نہیں وہ جن لوگوں کو ہم پاؤں چھوٹے ہیں جن لوگوں کی ہم اتنی عزت کرتے ہیں سمجھے نہیں پرانے زمانے میں گروہ کو لغا کرتے ہیں آپ کو یاد ہے وہ سنسکریتی تھی سمجھے نہیں اس لیے یہ جو شکشکوں کا مسئلہ ہے یہ بہت قہم ہے ورائیوٹی والا ہے اور قریب قریب چھے سات سال ہو گئے ہیں یہ لارے لپے یہ ریپر والے لولیپو ان میں کچھ نہیں ہے یہ کہتے ہیں کہ آپ پرالی جلاتے ہو اس لیے دلی میں پردوشن ہے دلی میں پردوشن اس لیے نہیں ہے وہیکولر ٹریفک کی وجہ سے چھے ہزار بس تھی میڈم شیلہ دکشت کے ٹائنگ آج وہ تین ہزار ہو گئی ہے تین ہزار وہ بائیس پرسنٹ گرین کور کر کے گئی تھی ان سے تیس نہیں ہوا میٹرو میٹرو وہ ساڑھے تین فیز ختم کر گئی تھی آج چار سے زیادہ نہیں ہوئے تو وہ لوگ جو بسوں میں پینتالیس لاکھ سواری تھی وہ بسوں میں پینتالیس لاکھ سواری تھی وہ انتیس لاکھ رہ گئی ہے وہ جو لوگ بسوں میں چلتے تھے وہ گاڑیوں میں وہیکولر ٹریفک 45% پولیوشن کا کارل ہے ڈلی میں اور تم ہماری پرالی کو بولتے ہو ہمارے کسانوں پر انگلی اٹھاتے ہو یہ کیا بات ہے یہ کیا ماجرہ ہے سمجھے نہیں اس لیے میں بولتا ہوں کہ یہ پردے فاش کرنے بہت ضروری ہیں تم نے ایک بھی ایک بھی بس بڑھائی ہو تو پتاو تم نے گرین کور کتنا بڑھائی ہو پتاو ٹھیک ہے تم نے میٹرو کتنی بڑھائی یہ پتاو سر بسٹر سیر پتایا سمجھے نہیں اور تم نے کتنوں کو ریگولر کیا کونٹریک بیسز پر کتنوں کو ریگولر کیا یہ پتاو تمہارے ٹائم پر اور تیچر ڈرتے ہیں اپنے تم کارے کرتا ہوں کو پیسے بھیجتے ہو مینجمنٹ کمیڈیاں تمہارے کارے کرتا ہوں کی ہیں تمہارے پرنسپلز کو جاتا تھا پہلے یہ پیسہ شیلہ میڈم کے ٹائم پر کیوں نہیں جاتا آپ 800 تو تم نے پرنسپل نہیں ہے اور تم ہمارے گھر میں آ کے پرگٹ سنگھ سے بات کرتے ہو اس کے کیلیکٹر کو دیکھو پرگٹ سنگھ کے لڑ رہا ہے وہ بدلاف کے لیے فمجھے تو اس لیے میں یہاں انتہ سمتھن کرنے آیا ہوں میں پنجاب میں بھی سڑکوں پر جتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں اور پہلے دن جس دن میں نے لیکچر کیا تھا میں نے کہا تھا جتنے لوگ سڑکوں پر ہیں جب تک اپنے گھر واپس نہیں لوٹ آئیں گے تب تک ہم سرکار کا وقار قائم نہیں کر پائیں کیا مل کر سچنا سامنا کرائیں گے ارمین گیجریوال کو میری بات سنو میں گیجریوال صاحب سے کہتا ہوں جب سنو گرو جب مرضی جہاں مرضی جتھے مرضی میں تر پیارے آت بھیرنا بیس کرجے نا ٹھوکیا نا ارمین گیجریوال آپ پورے دیش میں بچار کر رہے ہیں پہلی پانی سکسا دیلے دیش میں جھوٹ بول رہے ہیں فری میں بانٹ رہے ہیں لوگوں کو نکمہ کر رہے ہیں اگر یہ سبسیڈی کی بھی بات کرتے ہیں تو گیارہ ہجار کروڑ کی سبسیڈی دیتا ہے منجاب کونسی سبسیڈی دیتے ہیں یا کسان کو چار کھیت نہیں ان کے پاس کھوئی اگریکلچر کا خرچہ نہیں دیش دنیا دی ہر وڈی خبرنا جوڑے رہن لئی ساڑے یوٹیوب چینل لوں سبسکرائب کرو نا دینا ہر نوی ویڈیو دی نوٹیفکیشن لی بیل آئیکن جے کر تو سیے ویڈیو فیس بک تے دیکھ رہے ہو تو اسنو لائک ضرور کرو اور زیادہ تو زیادہ شیئر بھی کرو تانوال